صحیح بات تو یہ کہ میری ذاتی راہ یہ ہے کہ پورے بھارت کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جب تک اس شیطان کو پگڑا نہیں جائے گا چاہے وہ رانے ہوں چاہے وہ راجگیری کیا نام حرام گی جب تک ان شیطانوں کو پگڑا نہیں جائے گا ہم عید ملاد کا جلوس ہم بھائی کا چی طرح حضور کی شان میں گساخی کرتے رہے تو پھر مسلمانوں کو میں نے کل بھی کہا کہ جہاد کا لفظ جہاں وہ کبھی اس سے معلوم ہے ابھی بھی اگر تم نے حضور کی شان میں گساخی بند نہیں کی تو انیس سو چوتیس کی دنہ پھر ایک عبدالقیم نہیں ہزارہ عبدالقیم پیدا ہوں گے اور چاکر کے کورٹ پہ جا کے مجرم کو سامنے چچ کے سہادہ مسلمان اسلام مسلمانوں کی قیادت کو اس بارے میں حساس ہونا ہوگا نہیں تو وہ قیادت سے ہچ جائے جو ہمارے نبی کی شان میں توہین پرواہ رہی ہے اس پارٹی میں کسی مسلمان کا رہنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی اگر ایمان اس کے اندر کہہ رہا تھا ایمانی تو یہ ایک لمحے کے لیے اس کو رہنا نہیں چاہیے اس سے اسی با دے کر کھالا گو جانا چاہیے مبدل شیخ گونوی نیوز میں آپ سبی کا سواگہ مدیسہ اشرف العلوم ایڈیوکیشن ٹرس کے زیر احتمام عید ملاد نبی کا چوتیسوہ عظیم الشان باروہ روزہ چار سپتمبر دوہزار چوبیس سے شروع ہو چکا ہے اور پندرہ سپتمبر تک جاری رہے گا اس باورکت موقع پر مذہبی اور روحانی جوش اور جذبے کے ساتھ مقتر تقریبات کی جا رہی ہے اس جلسے کی سرپستی حضرت سید حسین میاں اشرف جلانی کر رہے ہیں اور خاص مقدر حضرت کاری مفتی شریف سابری صاحب نے اپنے خیالات اور دینی تعلیمات سے لوگوں مستفید کر رہے ہیں جلسے کی نظامت حضرت صفدر خان اشرف کر رہے ہیں جو ٹرسٹ کے نازمیں عالی ہیں دس سپتمبر کو حضرت حسین میاں اس مجلس میں تشریف لائے تھے اور کیسا رہا پروگرام اس ویڈیو کے مادے میں سے ہم جانے کی کوئیش کریں گے اور کیا کہا مفتی کاری شریف سابری صاحب نے اور محمود دلوی صاحب نے جو ٹرسٹ کے ذمہ دار ہیں تو ویڈیو میں انٹک بنی رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے گونڈوی نیوز ایسی تمام ویڈیوز اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں بیفزل شیئر گونڈوی نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے جو یہاں پہ مجلس لگائی گئی ہے دس دنوں کیلئے تو محمود دلوی صاحب بھی ہے ہم سے بھی باتشیت کرنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے محمود بھائی جس طرح کا پروگرام آپ کے قیادت میں یہاں پہ رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یہ پروگرام تو جب کانتی نگر بسا تھا اسی تائم کی مسجد کی بنیاد ہے اور اس تائم سے لے کے آج تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس میں خدمت کر رہے ہیں اور اس کے جو بانی افتخار احمد ماجیوگو کی خان ساتھ جو ہے ان کی بہت خدماتیں ان کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے جو ہم کو ذمہ داری دی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو میں تو نبھا رہا ہوں لیکن یہ کہ کرانتی نگر کے بھی لوگ آگے آئے اور اس کو نبھائے تاکہ یہ مدرسہ بہت اچھے سے فلے فلے اور یہاں سے اچھی دین کی تعلیم لوگوں کو حاصل ہو نوجوان پڑے لکھئے ہمارے تو بہت کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں کچھ بیچ میں کچھ لوگ منافقت کچھ کر رہے تھے لیکن ابھی ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے اور لوگ ابھی جڑ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے یہ پبلک پروپٹی ہے یہ لوگوں کے چندے سے چلتا ہے اور لوگوں کی خدمت سے چلتا ہے تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھی جگہ یہاں پہ کرانتی نگر میں ہے اس کی سارے لوگ ملکے ہی سے خدمت کرنا چاہیے اور لوگوں نے یہاں سے کچھ نئے لوگوں کو بھی ذمہ داروں نے جوڑا ہے ٹرسٹیوں میں بھی کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو نئی ٹرسٹی آنے کے وجہ سے لوگوں کا جو عوام ہے رابوڑی کے ان کو کیا فائدہ پہنچیں گے نہیں کیسا ہے دیکھو ٹرسٹی تو کیسا ایک جو ملکیت ہے ٹرسٹی کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کی نظام کو وہ چلائے مولانا نے وقت میں ہم لوگوں کے نام ڈالے اس میں کچھ دوسرا مسئلہ نہیں تھا کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی تو ہم نے وہ سب چیزیں دی اور ہم تو آج بھی بولتے کہ اگر وہ اچھے سے سمالنا چاہتا ہے جو دین کا پاپند ہے اپنی جیب دھیلی کر کے اپنا جیب کا کچھا کر کے مدرس سے لینے ہی کوشش نہیں کریں مدرس سے دینے ہی کوشش کریں ایسا کوئی بھی انسان آئے اس کو چلا ہے ہم تو میں نے کہا بولا آج میں ہوں کل آر کوئی رہے گا اس کے بعد میں اس کے بعد آر کوئی رہے گا تو سب لوگ ملکے اس کو خدمت کرنا چاہی ہے اس کو اپنا نہیں اس کو قوم کی ملکے سمال کے اس کی خدمت کرنا چاہی ہے ہمارے ساتھ مفتی کاری شریف شاہب ہیں ہم اسے باتشیت کرنا چاہیں گے سواگت ہے آپ کا ہمارے چنل میں اور کیا کہنا چاہیں گے جس طرح کی مجلس یہاں پہ لگائی جاتی ہے یہ کیوں لگائی جاتی ہے اور مدرسہ اشرف الولوم درست کی طرف سے یہ پورا کاریگرام رفا گیا تھا یہاں پہ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پتا نہ چاہیے دیکھئے یہ مجلس یہ میں فیل بارہ روزہ سالانہ اشرف الولوم ایجوکیشن ٹیس کی جانب سے ہے اور یہ اس کا چوتیسمہ سال ہے کتنا یہ چوتیسمہ مجلس ہے جو آج یہ چل رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان محفلوں میں اللہ اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان کو عقیدے کو درست کیا جائے ان کے عمال کو درست کیا جائے اور جو معاشرے میں پرائیاں پھیل رہی ہیں بہت ساری جو ہے شراب زنا یہ نشا یہ سب اس پر بولا جائے لوگوں سمجھا جائے کہ اسلام دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو یہ سماد سے پرائیاں خاتمہ ہو پرائیوں کا اور سماد میں ایک اچھا اسلامی محل بنے ایک امنو شانتی بھالا محل بنے اس لیے یہ محفل ہر سال جو ہے منعقیت دی جاتے اور دیکھا گیا کہ عید ملادون نبی کا جو جلوس ہے سولہ تاریخ کو آ رہا ہے سترہ تاریخ کو گنیس پتی کا تیوار آ رہا ہے تو آپ علماؤں نے کچھ فیصلہ لیا ہے جلوس کے لیلیڈڈ جو اٹھرہ تاریخ کو نکالا جارا ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالنا سیکھیں باقی جہاں جیسے رابوڑی ہے یہاں کوئی مندب نہیں ہے بیچ میں وہاں تو سولہ تاریخی کو نکلنا چاہیے میری ذاتی رائے ہے سمجھے گے نہیں اور پبلک کا بھی کیونکہ جوش اٹھارہ تاریخ کو وہ تھنڈا پر جائے گا جو سولہ تاریخ کو ہے تو اور یہاں بھیونڈی والے سولہ کوئی نکال لیں بھیونڈی اور میرا روڈ میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے بہت سارے میں نے کمنٹس پڑھا تھا میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا حضرت مہین میاں کی جو اس پر کمنٹ آرہا تھا کہ سولہ لوگ کو ہی نکالیں گے جیسے میرا روڈ ہو گیا بہت سارے تھے آپ بچائیں آپ وہ لوگ سولہ کو اور ہماری بھی کوشی چالو ہے انشاءاللہ کل سے ہم کوشی کریں گے محمود وائی جیسے لوگوں کو لے کر کے کہ بھی مہین میاں سے بات کیا جائے پنی کی سرپرستی میں پنی کی قیادت میں لیکن سولہ کو نکلے تاکہ ہمارا بمبئی کی رکاوٹ ہے لیکن یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے رابوڑی کے رابوڑی میں جلوس نکالا جاتا ہے لہٰذا سنی سرکل والوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بابام ان سے کہے اور وہ حضرت مہین میاں سے اجازت لیں تاکہ سولہ تاریخ کو جلوس نکالا جائے یہی بہتر ہے اور چونکہ پیچھلے سال بھی یہی ہوا تو ہر موقع پہ یہ ہوتا کہ ان کی حصلہ ابزائی ہوتی ہے اور ہمیں پیچھے دھکیے لان جاتا ہے یہ ہماری قیادت کا یہ نگیٹی پیل ہوئے یہ بات یاد رکھیں اور اس سے قوم جو کھڑنے میں جا رہی ہے قوم کو جو احساسیں کم تر ہی ہو رہا ہے یہ قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ ہم بابری مزید سے لے کر آج تک جب بابری میں شہید ہوئی ہے تو ہماری مولیوی نے کہا آمن 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 جو ہے فساد ہوا تب آمن فیصلہ سنائے گئے تب آمن مندر کا مندر بنا ہر مرتبہ آمن آمن کہہ کر کے دن با دن پر سے چلے گئے ان کی ہمتیں بڑھتی چلے گئے اور ہم نیچے کی طرف لہٰذا ہماری قیادت چاہے وہ یہاں کی ہو کہیں کی بھی ہوں میں پوری بھارت کی مسلم قیادت کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ صحیح طرح قیادت کریں اور اس قوم کو صلت کی طرف نہ ڈھکے لیں بلکہ عزت کی طرف اگر ان کا تیوار ہے ہمارے بھی تیوار ہیں لہٰذا ہم ہر تبہ ہم ہی کیوں نیچے کی طرف ہے ان سے کہا جائے کہ تم کنپتی اسی نکالو ان سے کیوں نہیں کہا جاتا آخر ہمیں کیوں دبائے جاتا ہے یہ ہماری قیادت کا بیک پوائنٹ ہے جو آج جس کی وجہ سے پبلک پریشان ہے کتنے ایسے میں سنکو جا چکے اس بات کے اس لئے قیادت کو بھی سوچنا پڑے گا ہم جانور نہیں ہیں کہ تم جس طرح چاہو جو ان کو کھلا کر تو نہیں بلکہ تمہیں یہ قوم مرے کڑے گی دیکھیں زلت کی زندگی سے تو بہتر ہے نا زلت کی زندگی سے حصت کی موت بہتر ہے اس لئے آپ قیادت کو یہ سوچنا پڑے گا نہیں سوچے گی تو پھر ایک نئی قیادت کھڑی ہوگی اور وہ انشاءاللہ اسلام و سنت کی روشنی اور پرانو سنت کی روشنی میں قیادت کا فرائز جس طرح سے دیکھا گیا تھا گئے سال بھی عید ملادو نبی اور گنپتی کا جو تیوہار وہ ساتھ میں آ رہا تھا تو مسلمان نے پہل کر کے اپنے تیوہار کو اگلے دن منائے گیا تھا اس بار دو دن کے بعد منائے جا رہا ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھتے آپ میرے بھائی سپریم کورٹ میں نومبر میں جو فیصلہ ہوا ساری ثبوت ہمارے پاس تھے مگر فیصلہ آسطہ کی بنیاد پتھو بات سمجھ رہے نا اس کا مطلب ہے کہ سمجھ دان کے اوپر بھی ایک چیز ہے یہ کوٹ بتا رہی ہے تو ان وہ اپنے جذبات میں آگے بڑھ رہے ہیں مطلب اور ہم ہر موقع پہ تو یہ میرے احساب سے تو صحیح نہیں ہے آج پچھلے سال تم نے ایک دن کیا ابھی تم نے دو دن بھاگے بڑھا دیا اور آئندہ پھر تو ہر موقع پہ ہی تو بکریت ابھی کبھی ایسا ہوا تو پولیس کہے کہ وہ پولیس ابھی تک شیطان اس کو مفتی صاحب آپ سے ایک سوال اور رہے گا جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کیا ہو رہی ہے اور جیسے ابھی نیتیش رانے نے بھی جو کافی غلط بیان دیا ہے ہیڈ سپیس دیا ہے مسلمانوں کے خلاف تو اس کو دیکھتے ہوئے جب نجبی کی شان میں گستا کی ہو رہی ہے جیسے نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور نبی کا فرمان آتا تو گھوم جاتے ہیں اس طرح کا ہو رہا ہے اور کیا جس طرح کے محبت ہماری نبی سے ہماری ہے تو مسلمان جو جس طرح سے جلوس نکال رہا ہے کہ ہم تو کس طرح سے آپ اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں گے بتانا چاہیں گے کسی ہمیں جلوس میں ہی اب اکتہ دکھانا چاہیے یا جس طرح سے نبی کی فرمان جو نافرمانیاں ہو رہی ہے نبی کی بزدی کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا صحیح بات تو یہ کہ میری ذاتی راہ یہ ہے کہ پورے بھارت کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جب تک اس شیطان کو پکڑا نہیں جائے گا چاہے وہ رانے ہوں چاہے وہ راجگیری کہنا بس کا جب تک ان شیطانوں کو پکڑا نہیں جائے گا ہم نید ملاد کا جلوس ہم بائی کٹ کرتے اس کا یہ مسلمانوں کو آئند آپ نہیں تو آئندہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا اور اگر یہ لوگ اسی طرح حضور کی شان میں گستاخی کرتے رہے تو پھر مسلمانوں کو میں نے کل بھی کہا کہ جہاد کا لفظ جہاں وہ کبھی سمال ہوگا اللہ نے جو ہے حضور کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور ہم مسجد میں بیٹھ کے خالے اللہ ان کا یوں کرتے ایک ہی جوڑ والی دعا ہے اللہ قبول نہیں کرتا ہے اللہ جو ہے مردوں والی دعا ہے کہ اگر ظالم میں نے تو کہا اگر تم ابھی بھی اگر تم نے حضور کی شان میں گستاخی بند نہیں کی تو 1934 کی دنہ پھر ایک عبدالقیم نہیں ہزار عبدالقیم پیدا ہوں گے لہذا مسلمان اسلام مسلمانوں کی قیادت کو اس بارے میں حساس ہونا ہوگا نہیں تو وہ قیادت سے ہر جائے جس قیادت کو قوم کی عزت پیاری نہ ہو اسے قوم کی قیادت کرنے کا نہیں گئے آپ کا بیان ابھی چل رہا تھا اس میں میں نے ایک چیز سنی تھی جیسے آپ نے بتایا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے تو جس طرح سے آج جو ہمارے مسلمان بھائی جو گیر جو پارٹیوں میں ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیا کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا ان کو اس پارٹی میں ابھی بھی کام کرنا چاہیں جس نبی کو حمومت ہے اسی پارٹی میں وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں یاد حصول ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے دشمن کا دوست بھی تو جو پارٹی ہمارے نبی کی شان میں توہین پرواہ رہی ہے اس پارٹی میں کسی مسلمان کا رہنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی اگر ایمان اس کے اندر قیرت ہے ایمانی ایک لمحے کے لیے اس کو رہنا نہیں چاہیے اسے اسی با دے کر کھالا گو جانا چاہوں گا وف بورڈ کے بارے میں بھی تھوڑا سا جانا چاہوں گا ایک دو سوال اور رہیں گے میرے زیادہ نہیں آپ کا ڈائم لوں گا وف بورڈ کے بارے میں جس طرح سے مسلمان آج اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہے تو مسلمانوں پہ آپ وف بورڈ سے ریلیڈیٹ کیام ایسا دینا چاہیں گے اور عید ملاد نبی کو کس طرح منانا چاہیے اور کس طرح سے نہیں منانا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ دو سوالیں آپ نے مکس کر دیئے پہلے تو یہ کہ عید ملاد کس طرح منانا ہے تو ہمیں گھروں کو سجانا ہے بہلوں کو سجانا ہے دکانوں کو سجانا ہے اور جلوس نکالنا عدب احترام سے نکلنا ہے اس میں کوئی دیجے نہ بجے اور غلط نعرے نہ ہو کسی قوم کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے کوئی فوش کلمہ نہیں بلکہ یہ نبی کا جلوس ہے بابضو ہو کر عدب احترام کے ساتھ میں چلا جائے اور جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں رکر کے نماز پڑھی جائے یہ ہے حضور کی جلوس کی پیدائش کی جلوس کے آدھا اب رہا سوال وقت کے لئے یہاں بھی میں کہوں گا کہ ہماری قیادت کی کہیں نہ کہیں ناکامی ہے کہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے کوتائی کیے جس کی بنیاد پر یہ میسے نہیں پہنچا لہٰذا مسلمانوں کو اس مسئلے میں اور ہماری قیادت چاہیے کسی بھی فرقے کی کسی بھی مسئلہ کی ہو یہاں مسئلہ کو فرقہ نہیں بلکہ یہاں مسلمان دیکھا جا رہا ہے لہٰذا سارے مسلمانوں کو اس مسئلے پر پر چل کے حصہ لینا چاہیے اور یہ جو موضی بلدہ ہے اس کو کسی بھی طرح ناکام کرنا چاہیے یہ وقت کی ضرورت بس میرا مسلمانوں سے یہ پیغام ہے کہ سچے مسلمان بن جاؤ کیا بن جاؤ اللہ اس کے رسول کے سچے فرما پردار قرآن کے مطابق زندگی گدارو حدیث کے مطابق سنت کے مطابق اگر تم سچے مسلمان بن گئے تو تمہارے ہر مسئلے کا حال اسی میں ہے ہر سمسیہ کا سمادھان بھی اسی میں ہے اور اگر ہم جس دن سچے مسلمان بن گئے تو قرآن کہتا اس دن ہماری حکومت ہو لہٰذا میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ اب وقت ہے اب انقلاب وقت ہمارا ہے منتصد اب لوڑ جائے آئیے قرآن کی طرف مسلمانوں کو قرآن کی طرف لوڑنا چاہیے اور اسلام پر عمل کرتے ہیں جو ہے اسلام کی حفاظت کرنا چاہے اس طرح سے موب لنچنگ ہو رہے ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو کمزور مسلمانوں پر ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے دیش میں دیکھا جا رہا ہے ہر جگہ پر جس طرح سے باتر سال کی بزرگ پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا ان کو مارس پیٹ کی ان کے جلد دیوار کیا تو اس کے بارے میں تو محسوس کی آدھانا چاہیے کس طرح سے اس طرح کے جو لوگوں ہیں ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے یہاں بھی میں آزادی کے بعد مسلم قیادت کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کیونکہ کسی کی سب جانتے کہ آر ایس ایس کے اینادے کیا ہیں یہ ان کی پچھتر سالہ سو سالہ محنت ہے لگ پر چندہ سالوں کے سو سال ہونے والے انیس سو پچھتیس مہارسز کی بنیاد جالی گئی تھی جس میں ہندو راشتر قائم کیا مطلب یہ کہ ہندو راشتر قائم کرنا ہے تو انہوں نے باقاعدہ ان سو سالوں میں مسلمانوں کو ستانے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی ہے تربیت دی ہے ہم بولتے ہیں تو ہمارے پیچھے پیکراؤن نہیں ہوتا لیکن جب مہان بھاگ پس بولتا ہے تو اس کے پیچھے پورا پیکراؤن ہوتا ہے ان کا کوئی لیڈر بولتا ہے لیکن اس ہمارے قائدین کی نگاہ رسس پر اس کی کار گزاریوں پر ہم نے جو ہے آنکھے پن کر کے زندگی گزاری ہے اور اس کا علاج وہی ہے کیا جس طرح ان کے پاس دیوانے ہمیں بھی دیوانے بنانے پڑیں گے انہوں نے قتل کرنے انہوں نے قتل کرنے کے لیے دیوانے بنائیں ہم اپنے مسلمانوں کی نفاظت کے لیے دیوانے بنائیں گے دیوانے دیوانے سے چیزیں ٹکرائیں گے اس نے ان کو نانی آدھا جائے گی اور سب کہیں گے نہیں ہم نے شامتی چاہیے بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ محمود دلوی صاحب کاری مفتی صریف صابری صاحب جن سے ہم نے کچھ باتشیت کی دین کے معاملے سے اور دنیا کے معاملے سے تو ایسے ہی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گونوی نیوز آپ کی جانکاری ہماری زیمہ داری جائے ان جائے مہاراستر موسیقی